اب جو ہے نا ایک تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہمیشہ رہا کرے کاروباری جب دکان پر تشریف لاتے ہوئے سے بھی چوبیس گھنٹے میں وضو کے حالت نہیں ہوئے دوسرا میں سواک آپ کے جیب میں ہو اور تیسرا بنیادی چیز یہ ہے کہ سچائی سے کام دے لیں اور پرافٹ اور نفع جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ مناسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرخ مقرر نہیں کی ہے کہ آپ یہ ہے کہ کتنے پیسوں پر کتنا زیادہ نفع لے سکتے اس کی تائیر نہیں ہے اس کو خود تاجروں کے ذمہ پر یہ کی چھوڑا ہے اور سچائی سے یہ تنا کام لیں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے گاہک اور لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا یہ جیسے آپ کے خود گفتگو سے معلوم ہونا کہ آپ اصل چیز ہی ملاوٹ والی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے کوئی دھوکت جنہوں نے کیا ہے وہ نبی کے زمانے بھی خسارہ کھا چکے ہیں اور ان کی لئے بہت وعیدیں ہیں اس لئے حضرت نے فرمائے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ان کا شوار ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کی بہتری معامل فرمائے سچائی سے کام لے لیں میجاری چیز لے لیں دے دیں اور مناسب اس پر پرافٹ اور مناسب آپ اس پر یہ کی نفل لے لیں اللہ برکتہ سے نوازیں گے اور یاسی شریف کا بھی اعتمام کرے صبح کو اور یہ کہ یہ سواحی سال جس کو کہتے ہیں الحمد شریف ہے اور اسی طرح علی فلام علم فلحوں تک آیت القرصی تیر یہ ہو گئے چار کل آئے کل یعنی القافر کل واللہ آمد کل اعضی برابی الفلق برابی ناس لوگوں کی نظر ابت بھی انشاءاللہ نہیں لگے گی پھر اللہ تعالیٰ برکتہ اس سے نوازیں گے ہم دعا کر سکتے ہیں اور آپ سے دعاوں کی بھی ایک مانتے ہیں سلام علیکم